السلام علیکم دوستوں دوستو کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک ٹی وی چینل پر ایک ریالٹی شو آیا کرتا تھا جس کا نام جیری سپرنگر شو تھا یہ شو بہت دلچسپ تھا یہ 1991 میں شروع ہوا اور 27 سال تک مسلسل چلنے کے بعد 2018 میں ختم ہو گیا اس شو میں حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد حقیقی مسائل پر بحث مباسے کرتے اس شو کی ریٹنگ بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے شو کو بہت زیادہ آمدن ہوا کرتی تھی چنانچہ ایسے افراد جو اس شو میں آ کر اپنے حقیقی مسائل پیش کرتے شو کے منتظمین شو کے معافضے کے طور پر انہیں اچھی خاصی رقم دیا کرتے یہ لوگ واقعی حقیقی ہوتے تھے انڈیا یا پاکستان کی شوز کی طرح پیڈ ایکٹرز نہیں ہوتے تھے نتیجہ تن اس شو کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا اس شو میں ایک ایسا سلسلہ بھی شروع کیا گیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ تھا اگر امریکہ کا کوئی چہرہ ہے تو اس سلسلے کا نام تھا اس بچے کا باپ کون ہے ایک عورت ایک بچے کے ساتھ پروگرام میں آتی اور بچے کے باپ کی تلاش شروع کر دی جاتی دراصل اس عورت کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کس بچے یا بچی کا اصل باپ کون ہے استغفراللہ شو کے منتظمین عورت کے کہنے پر مختلف مردوں کے ساتھ رابطہ کرتے جن سے وہ عورت ملتی رہی ان سب کو تین تین چار چار کی تعداد میں شو میں بلائی جاتا پھر ان کا ڈی ای نے ٹیسٹ کروایا جاتا اور بچے کے ڈی ای نے سے میچ کرنے کی کوشش کی جاتی مردوں کو بلانے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک بچے کے ساتھ کسی مرد کا ڈی ای نے میچ نہیں ہو جاتا تھا بیس تیس یا چاریس مردوں کے ڈی ای نے ٹیسٹ کے بعد آخر کار بچے کا اصل باپ تلاش کر لیا جاتا اس دوران وہ تمام مرد جن کے بارے میں عورت بتاتی جاتی تھی وہ یہ تسلیم کرتے جاتے کہ واقعی وہ عورت سے مل چکے تھے کہنے کو تو یہ ایک کھیر تھا لیکن جدید تہذیب کے دعویداروں کی اخلاقیات کا جنازہ تھا جسے پوری دنیا دیکھا کرتی تھی اس شو کے دوران ایک ایسی عورت بھی ایک بچے کے ساتھ آئی جس نے آتے ہی سو ایسے افراد کی فیرست دی جن پر اسے شک تھا کہ ان میں سے کوئی ایک اس کے بچے کا باپ ہے لیکن جب ان سو لوگوں کا ڈی ای نے کیا گیا تو سو میں سے ایک کا بھی ڈی ای نے بچے کے ڈی ای نے سے نہیں ملا جبکہ سب ہی نے اعتراف کیا تھا کہ ان کے اس عورت کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اس پر عورت نے سو اور افراد کی فیرست دی لیکن ان سب کے اعتراف کے باوجود ان میں سے بھی کوئی بچے کا باپ نہیں تھا یہاں تک کہ تین سو افراد کا ڈی ای نے کیا گیا لیکن جب ان تین سو میں سے بھی کوئی بچے کا باپ نا ثابت ہو سکا تو اس نے مزید افراد کو بلانے سے روک دیا یہ تو ہم سنتے آئے تھے کہ ان لوگوں کے ہاں نکاح کا معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن اس حد تک اخلاقی گراوٹ کا اندازہ نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب زنا اس قدر عام ہو جائے گا کہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جائے گا وہ عورت جو شو میں شرکت کرتی ہوگی اس کے والدین بھی ہوں گے بھائی بہن بھی ہوں گے اور رشتے دار بھی ہوں گے لیکن اسے اس بات کی پروان نہیں ہوتی تھی نہ کسی کا خوف نہ عزت بیزتی کا احساس تو پھر گناہ و ثواب کا معاملہ تو بہت پیچھے رہ گیا جہاں وہ عورت رہتی ہوگی جو اس کے جاننے والے ہوں گے ان کے سامنے بھی اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہوگی لیکن ٹھہرئے ایسا کیوں ہوا وہ معاشرہ کیسے مردہ ہوا یا اسے ایسا بنایا گیا اس معاشرے میں سب سے پہلے آزادی کے ایسے قوانین بنائے گئے جن کے تحت کوئی دوسرے فرد کی زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتا کوئی عدالت قانون یا مذہب کسی کو بے روا روی سے نہیں روک سکتا مذہب کو انسانوں کی زندگیوں سے نکال کر باہر کیا گیا اور آج یہ حال ہے کہ باپ تلاش کرنے کے لیے ڈی این اے کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی باپ نہیں ملتا ہمارے ہاں لیبرلز سیکلرز بھی ایسے ہی قانون کے نفاظ کے لیے دن رات کوشہ ہیں لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے ان ان پر فسادی بنیاد پرست اور ترقی دشمن علماء دین کا جو کسی بھی قیمت پر ایسا نہیں ہونے دیں گے مر جائیں گے لیکن ایسی آزادی کو کبھی قانونی تحفظ نہیں دینے دیں گے اور مجھے ان ان پر فسادی بنیاد پرست اور ترقی دشمن علماء دین پر فخر ہے بنسبت ان لوگوں کے میں لانت بھیجتا ہوں اس ترقی پر اس روشن خیالی پر اور ان سوپر پاوز پر جہاں اصل باپ کوئی لیبارٹری بھی تلاش کر کے نہیں دے سکتی کمال منافقت تو یہ ہے کہ ڈی این اے اور اس کی مدد سے باپ کی تلاش کرنے والے ملہب اور لیبرلز اسی ڈی این اے کے خالق اور اس کی تعلیمات کا انکار کر کے خود کو بندر کا بچہ ثابت کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں تو دوستوں علماء دین کی قدر کریں اور ان سیکولر اور لیبرلز کے جال میں نہ آئیں جو علماء کو بدنام کرنے کے لیے ہر حد تک گر جاتے ہیں پہلے خود تحقیق کریں پھر کسی کی بات سنیں جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں اور دماغ میں بٹھا لیتے ہیں اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کرتے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا جو سن لی بس اسی پر یقین کر لیا یا جس فرقے میں پیدا ہو گئے اس پر تحقیق ہی نہیں کی اور صرف اسی کو سچا سمجھنا شروع کر دیا یہ بھی ہماری کم علمی کی ہی ایک نشانی ہے تو تحقیق کریں تاکہ ہم حق اور سچ کے بارے میں جان سکیں کفار نے قرآن مجید پر تحقیق کی اور اپنا کفریہ عقیدہ چھوڑ کر مسلمان ہو گئے کیا آپ ان چند اشخاص کے اوپر تحقیق نہیں کر سکتے کہ ان پر جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر پروپگنڈے ہو رہے ہیں کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ تو ان پر تحقیق کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ بے ضمیر لوگ کیسے برے لوگوں کو آپ کے سامنے اچھا بڑھیں